رسول خدا اشارت فرماتے ہیں اب جو شخص آئے گا نا وہ جنتی ہوگا اے لوگوں ایک جنتی شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے لوگوں نے دیکھا ایک بوڑا آیا اس دن نماز عوضو کیا نماز پڑھی پھر وہ واپس چلا گیا دوسرے دن پھرا صاحب بیٹھے تھے رسول خدا نے کہا لوگوں ایک جنتی شخص مسجد میں آنے والا ہے دیکھا وہی بوڑا داخل ہوا یہاں تک کہ تین دن گزر گئے وہی شخص اندر آتا ہے رسول خدا اشارت فرماتے ہیں کہ جنتی شخص آ رہا ہے اچھا اب ایک صحابی جو ہے کیا نام تھا ان کا عبداللہ بن عامر بن آس کہتے ہیں وہ اس شخص کا پیچھا کرتا ہے کیا خاص بات ہے اس کے اندر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تین دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اچھا وہ پیچھا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی خاص کام نہیں کرتا گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے یہ اندر جانے سے پہلے کچھ دن آپ کا مہمان رہوں اچھا وہ کہتا ہے بہت اچھا آئیے وہ اپنے مہمان خانے میں اس کو ٹھہراتا ہے اب تین دن یہ شخص مسلسل اس کو اوبزرف کرتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے اچھا تین دن بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسی ایکسٹرارڈنری چیز نہیں ہے اس کے اندر ہاں یہ اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی ضرور کرتا ہے اور تین دن میں وہ فیل کرتا ہے کہ یہ کسی کی برائی نہیں کرتا اور یعنی کسی کے مطالب کوئی بری چیز نہیں کہہ رہا ہے تو اچھا یاد رکھے کہ وہی پوزیٹیف تھوٹ والی تو تیسرے دن ہی اس سے ملتا ہے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے تو میں پتہ ہے میں تمہارے پاس کیوں آیا تھا وہ کہتا ہے نہیں کہا کہ تین دن رسول خدا نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تمہارے داخل ہونے سے پہلے رسول خدا اشارت فرماتے تھے کہ جنتی شخص داخل ہونے والا ہے تو میں دیکھنا چاہتا تھا تو میں ایسی کیا خاص بات ہے لیکن میں نے دیکھا تمہیں کوئی ایکسٹرارڈنری نہیں دیکھا کہ تمہیں کوئی ایک ایکسٹرارڈنری کام کیا ہو عبادت کہاں ذکرہ ہی لائی کرتے ہو کسی کی برائی نہیں کرتے ہو اچھا یہ کہہ کہ وہ عبداللہ بن آمر بن آس جانے لگے تو اس شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہا اے شخص ٹھہرو یہ روکے اور کہا تم نے میرے ظاہر کو دیکھا ہے لیکن اللہ انسان کے باطن کو جانتا ہے تم نے میرے باطن کو نہیں دیکھا کہتا ہے کیا مطلب کہتا ہے مطلب یہ کہ میں نے کبھی بھی اپنے باطن میں میں دو چیزوں کو بڑے اسٹرکلی فالو کرتا ہوں کہا کیا چیز کہا ایک یہ کہ میں کسی سے حسد و کینہ نہیں رکھتا دوسرا یہ کہ میں لوگوں کو ماف کر دیا کرتا ہوں چونکہ کینہ نہیں رکھتا تو لوگوں کو ماف کر دیتا ہوں کہا ایک حسد و کینہ نہیں رکھتا اور دوسرا لوگوں کو ماف کر دیتا ہوں اچھا عبداللہ بن عامر مسکراتے ہوئے کہہ کے چلے جاتے تمہاری ان دو خصلتوں نے تم کو جنتی بنا دیا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو اور لوگوں کو ماف کرنے کی خصوصیت آپ دیکھئے یہی چیز لوگوں کو ماف کرنا اہلِ بیت نے ہم کو سکھائی ہے کہ اچھا بڑھتا ہو کرنا اہلِ بیت نے ہم کو سکھایا ہے یہ سیرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ دیکھئے یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ فتح مکہ اس کی بہت بڑی مثال ہے وہ افراد کے جن کی وجہ سے رسولِ خدا اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے وہ افراد کے رسولِ خدا کو ہجرت کرنی پڑی وہ افراد کے رسولِ خدا کے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے آپ سوچئے مجھے میرا گھر کسی کی وجہ سے پورا چھوڑنا پڑا ہو بیچ کے نہیں ایسی ہی چھوڑنا پڑا ہو ازباب و سامان کے ساتھ مجھے ہجرت کرنی پڑی ہو پھر اس شخص کو ماف کرنا جبکہ وہ جان کا دشمن بھی ہو بہت مشکل ہے لیکن رسولِ خدا نے کیا جملہ بیان فرمایا آپ دیکھئے وہی جملہ جو جنابی یوسف نے اشایت فرمایا تھا اپنے بھائیوں کو ماف کرنے کے لیے یعنی ماف کرنا دشمن کو ماف کرنا نقصان پہنچانے والوں کو ماف کرنا یہ سیرتِ انبیاء ہے اور امیر المومنین نے بھی یہاں پر اشایت فرمایا کہ دوسروں کو ماف کر دینا دشمنوں سے درگزر کرنا اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے جیسے اس نے کیا ہے ویسے کرنا جائز ہے لیکن ماف کر دینا سیرتِ رسولِ خدا ہے جنابی یوسف کا وہ جملہ جو رسولِ خدا نے فتح مکہ والے دن فرمایا جاؤ آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے دیکھئے انتم تلقا تم سب آزاد ہو تب ہی رسولِ خدا نے بیان فرمایا شک تمہارا خدا درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ساتھ فرمایا خسنِ خلق گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ برف کو ختم کر دیتی ہے آپ سوچئے گناہوں کو ختم کرنے کا سبب خدایا ہمیں صاحبِ عقل ہونے کی توفیق ہی نایت فرما غصے کو پینے کی افو درگزر کی اور لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی توفیق ہی نایت فرما وصل اللہ علیہ وآلہ رسولِ وآلہ رسولِ وآلہ رسولِ